ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں جو لوگ اپنے فرائز پوری طرح انجام نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عبادتیں فرض کی ہیں وہ ان کو نئی بجا لاتے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تقدیر میں عبادتیں لکھی تھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ راضی برعضہ نہیں ہے اس میں ایسا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ عملا اعتقادا تو نہیں یہ اعتقادی کافر منافق تو نہیں ہوں گے کہ عملی منافق ہیں کہ زبان سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اللہ کے ربوبیت کا اقرار کر لیا اور اللہ کے عوامی اور نواحی پر عمل کا اقرار کر لیا کہ عملا انہوں نے ایسا کیا نہیں تو یہ کہا جائے کہ یہ عملا منافق ہیں گویا کہ زبان سے کلمہ ایمان پڑھتے ہیں اور عملا جو ہے وہ کفر کا راست اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ زبان سے اور دل سے تو گویا کہ تقدیر پر راضی رہتے ہیں عملا تقدیر کے خلاف کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا کہ عملی طور پر گویا کہ وہ تقدیر جو میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ نمازیں پڑھیں تقدیر میں جو حکم دیا اس کے خلاف کر رہے ہیں تو تقدیر کے یہ عملی طور پر منکر بن رہے ہیں لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لہذا وہ عملی طور پر اس کے اوپر وہ عمل کریں جو تقدیر میں اللہ ان کے لئے احکامات لکھیں تو یہ ہو سکتا ہے تو اس کے مطابع یہ تصور باندھیں گے کیونکہ اصل میں یہ ایک باریک بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں عمل نہ کرنا یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر کیسے کر رہے ہیں تقدیر میں تھا تو نہیں کیا نا اصل تو یہ نکتہ اٹھتا ہے اس میں لہذا بے نمازی کہا کہ میرے تقدیر میں لکھا بے نمازی ہوں تو مجھ پہ نماز کا زور کیوں لگا رہے ہیں آپ میں نے اگر جو روزہ رکھا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو کیونکہ یہ سب ہوا لکھے ہیں تو آئے ظاہر ہو رہے ہیں تو اصل میں بات یہ تقدیر کے فیصلے اور عمل بھی معروف اور نہیں انمونکر شریعت کے عقام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک چیز اللہ کی ارادے سے ہے ایک چیز اللہ کی رضا سے ہے تو تقدیر میں جو لکھا وہ اللہ کی ارادہ اور مشیعت ہے کہ اللہ نے اپنی ارادے سے چیزیں لکھ دی ہیں کہ یہ 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 ہے اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی عمر اور نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے اور برے کا حکم دے دیا ہے اللہ اس پہ راضی ہے اور راضی والے پہ اللہ عجر و ثواب بتا کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس لئے وہ دونوں طرح کے تصورات ہیں یہاں اس اعتبار سے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض کہا کر نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر میں آئی جی مجھے ایک کافر ہے کافر ہے کافر ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو کافر ہے نا اس کے لئے تب بھی تو کافر ہے اس اعتبار سے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ کے مشیر ارادے سے لہذا اس پہ ہم کوئی اعتراض نہ کر یہ کافر کیوں ہیں کہ وہ اوپر لکھا ہوا ہے لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ایمان قبول کر عمر کیا تھا قبول ایمان کا اس نے اس عمر کو توڑا پورا نہیں کیا اس اعتبار سے وہ مجرم ہے کہ اس نے اللہ کی عمر کو پورا نہیں کیا تو یہ دو چیزیں الگ ہو گئیں ماذا ایک میں ساتھ یوں سمجھے کہ ایک آدمی جو آپ کا دشمن ہے دشمن ہے اس وجہ سے آپ کو ناغوار لگتا ہے ایک دوسرا آدمی آپ کے دشمن کا دشمن بھی ہے یعنی وہی آدمی جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے ایک دشمن کا بھی دشمن ہے اب اس اعتبار سے تو آپ اس سے ناراض ہیں ناغوار سمجھتے کہ میرا دشمن ہے لیکن اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ یار صحیح ہے یہ میرے دشمن کا بھی تو دشمن ہے اچھا اس سے دشمنی کرتا رہا اس کو ستاتا رہے کیونکہ اس کو جو وہ ٹارچر کرتا رہے مجھے خوشی ہوگی کہ وہ تانگ رہے اب دو نویتیں الگ ہو گئی کہ ایک ہے کہ آپ کا دشمن تو آپ کو برا لگ رہا ہے ایک ہے آپ کے دشمن کا بھی دشمن آپ کو پسند ہے بھائی یہ سمجھیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ایک عمر بالمعروف نہیں منکل شریعت کا حکم ہے تو جو شریعت کا حکم ہے یہ ایسا ہے کہ یہ بندہ یہ اللہ کے حکم اور شریعت کا دشمن ہے اللہ کو برا لگے گا اور اس عدبار سے اللہ کی تقدیر میں جو لکھا اس کے مطابق چل رہا ہے جیسے دشمن کا دشمن ہے اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو یہ ہوگا تو کافر کے کفر پہ آپ اس عدبار سے مطمئن رہے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس عدبار سے آپ اس کے دشمن ہیں کہ وہ اللہ کی حکم کو توڑ رہا ہے تو گویا کہ دو نویتیں الگ ہو گئیں ایک جگہ پہ آپ کو ناگوار ہے ایک جگہ پہ آپ کے لئے قابل قبول ہے تو بلکل اسی طریقے اصل میں یہ صورتحال ہوتی ہے ایسی بے نماز ہے گناہ گار ہے کوئی بھی ہے اس معنی میں کہ تقدیر میں تھا تو یہ کر رہا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض کھاک نہیں اس عدبار سے کہ اللہ کی عمر کو توڑ رہا ہے اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کر رہا اس لئے ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ